بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پانچ فروری برو سموار ہم بات کریں گے موسیٰ نکوی جو ایک سال تقریباً نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور وہ اتنے طاقتور نگران وزیر اعلیٰ تھے کہ شاید جو منتخب وزراء اعلیٰ تھے وہ بھی اتنے طاقتور نہ ہوں ایک سال وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد ان کی شاندار کارکردگی کے بعد ان کو ایک اور بڑا عہدہ دیا جانے والا ہے کل کے لیے اور ان کی جیسے ہی وہ بطور نگران وزیر اعلیٰ ان کا ٹینئور مکمل ہو رہا ہے تو ان کو ایک اور جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے وہ عہدہ دینے کے لیے بڑی اہم پیشرف سامنے آئیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سیاسی جماعتوں کی یہ حالت ہے ایک دن پہلے نون لیگ اپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپین کرتے ہوئے اپنی کارکنان کو تھپر رسید کر دیئے تھے مسلم نگنون کے رہنماء روحیل اسغر نے آج فضل و رحمان ان کے اپنے ہی سینئے رہنماء نے اپنے ہی رہنماء کو فضل و رحمان کے سامنے تھپڑ مار دیئے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کی تفصیل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان دہریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وزیر آباد میں جو ان کے امیدوار تھے اور اسی طریقے سے جہانگیر خان ترین کے مقابلے میں لودرہ میں جو امیدوار تھے ان کے خلاف کاروائی کی گئے یہ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا اور اب ان کو زبردستی دست بردار کروایا جا رہا ہے انتخابات سے اگر تو پاکستان دہریک انصاف کا یہ دعویٰ درست ہے تو جہانگیر خان ترین جو کروڑوں روپے اربوں روپے لگا کے بھی اگر انتخابات نہیں جیت سکتے اور اب اپنے مخالف امیدواروں کو ہر صورت دست بردار کروانا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان دہریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جو وزیر آباد میں ریٹرننگ افسر ہیں وہ ہی اسسٹنٹ کمیشنر ہیں اور وہ ہی کاروائی کہہ رہے ہیں پاکستان دہریک انصاف کے امیدواروں کے اور ان کے والد انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی سیٹ پر اور اس وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے یہ پاکستان دہریک انصاف کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہے ہیں اور الزمات لگایا جا رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا دوسری جانب جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان میں جو ریٹرنگ فوجی اور پولیس حلکار ہیں ان کی بھی الیکشن میں سیکیورٹی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں پنجاب میں الیکشن کی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے سیکیورٹی سر انجام دیں گے اکتیس ہزار کے قریب مرد ملازمین بائیس ہزار خواتین ملازمین پولیس کے شانہ بشانہ سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور ہوں گے پنجاب بر میں متعلقہ ڈی سیز کی جانب سے ریفکیو، سیول ڈیفینس، جنگلات، ایریگیشن سمیت دیگر محکموں کے ملازمین کو آج متعلقہ زلی پولیس افسران جو ڈی پیوز ہیں ان کو رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا گزشتہ الیکشن میں چھہ سٹھ ہزار کے قریب رضاکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے عارضی بھرتی کیا جاتے تھے جبکہ اس بار الیکشن میں آئی جی پنجاب نے تمام سرکاری افسران سے سیکیورٹی ڈیوٹی لینے کا فیصلہ کیا اور اس بنیاد پر جو ریٹیر سرکاری ملازمین ہیں ان سے پہلے رضاکران بھرتی کیا جاتے تھے اس دفعہ 53,000 جو سابق فوجی ملازمین ہیں یا پولیس ملازمین ہیں یا سرکاری ملازمین تھے ان کو تائینات کیا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ وزارت داخلہ جو محکمہ داخلہ پنجاب ہے اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پرامن انتخابات کے معاملے پر سوبے بھر کی سیکیورٹی پاک آرمی اور رینجرز کے سپورٹ کر دی گئی ہے پنجاب پورے سوبے کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاک فوج اور رینجرز کے سپورٹ کر دی گئی ہے پاک آرمی اور رینجرز کے تازہ دم دستوں کی سوبہ بھر کے مختلف مقامنات پر تائیناتی جاری ہے پاک آرمی کے 60,000 جوان جبکہ رینجرز کی 40 سے زائد کمپنیاں الیکشن ڈیوٹی کریں گے رات گیا تک سوبہ بھر میں پاک آرمی اور رینجرز کے جوان تائیناتی مکمل ہو جائے گی الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے پاک فوج صبحی دارالحکومت پہنچ چکی ہے محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے قصور شیخ اپرہ میں بھی فوج تائینات کی جائے گی منڈی باہدین چکوال جہلم سرگوطہ سمیت دیگر ازلہ میں بھی کل تک جو پاک فوج کے نوجوان ہیں وہ پہنچ جائیں گے تمام ازلہ اس سلسلہ میں پاک فوج سے رابطے میں ہیں الیکشن میں امن و آمان کی صورتحال کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے صبح بھر میں الیکشن کے انتظامات کو مونیٹر کیا جا رہا ہے حساس پولنگ اسٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے یہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور انہوں نے یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا ہوا ہے دوسری طرف جو اہم پیش رف سامنے آئی ہے وہ ہے اڈیالہ جیل سے پاکستان دہریک انصاف کے سربراہ عمران خان شاہ محمود قریشی اور بشرا بیگم ان کی بقاعدہ طور پر سزاؤں پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ہائی سیکیورٹی کمپاؤنڈ میں رکھا گیا ہے دیگر مقدمات میں انڈر ٹرائل قیدی ہونے کی وجہ سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو قیدیوں والا لباس ہے وہ نہیں دیا گیا اور ان کے لیے قیدیوں والا لباس پہننا لازم نہیں ہے مختص کلاس کی وجہ سے عمران خان اپنا کھانا خود تیار کروا سکتے ہیں اور بنی گالا میں بشرا بی بی کے لیے دو لیڈی اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹس اور دس لیڈیز وارڈنس تائینات کر دیئے گئے ہیں آج سے یہ عمل درامت شروع کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک درخواست تحر کی گئی ہے چونکہ ابھی عدالتیں تو بند تھی پاکستان تحریک انصاف نے اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنٹ کو درخواست دی کہ بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کو اڈیالا جیل میں منتقل کیا جائے بنی گالا کے چونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بشرا بیگم کی جو سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے بنی گالا میں اور ان کو مکمل سیکیورٹی نہیں دی جا رہی اور وہ جیل میں زیادہ سیکیور ہوں گی اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بنی گالا سے ان کو جیل منتقل کیا جائے اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر درخواست دی گئی ہے ابھی تک اس درخواست پر تو عمل درامت نہیں ہوا لیکن الٹی میٹ اس پر معاملہ ہائی کورٹ جائے گا اور ہائی کورٹ اجازت دے دے گی دوسری جانب کل اہم کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے راولپنڈی انصدادہ تشکردی عدالت کے جج اجاز آصف کل سے نو مئی کے راولپنڈی میں درج بارہ مقدمات میں نامزد 498 ملزمان کے خلاف بقاعدہ جیل ٹرائل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں عمران خان شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کو جیل سے حضری کے لیے پیش کیا جائے گا باقی زمانت پر موجود تمام ملزمان حضری کے لیے اڈیالہ جیل کمیونٹی حال کمرے عدالت پہنچیں گے تو نہ صرف شیخ رشید کی ملاقات ممکن ہے عمران خان کے ساتھ کل بلکہ 498 جو ملزمان ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی ہے وہ بھی اڈیالہ جیل کے کمیونٹی حال میں پہنچے گی اپنی حاضری مکمل کروانے کے لیے جبکہ عمران خان شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کو جیل سے پیش کیا جائے گا جو بارہ مقدمات تھے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف راولپنڈی میں نو مئی کے مقدمات ہیں ان نو مئی کے مقدمات میں عمران خان کے خلاف کل سے بقاعدہ طور پر ٹرائل شروع کیا جائے گا یہ بھی جیل ٹرائل ہوگا اور اس میں 498 ملزمان ہیں زیادہ تر زمانت پر ہیں زمانت پر جو ہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بطور ملزم ان کیسز میں اڈیالہ جیل میں پیش ہوں گے دوسری جانب فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن جلسے میں گئے جلسے کی ایک تقریب تھی انتخابی مہم کے حوالے تھے اور وہ وہاں پر سٹیج پر موجود تھے اور ان کو ہار پہنائے جا رہے تھے اور ساتھ ہی زلی امیر نے زلی جنرل سیکٹری کو تھپڑ مار دیا مولانا فضل الرحمن کے سامنے ہوا کچھ یوں کہ جی جو آئی اف کا کرک میں جلسہ منقع تھا انتخابی جلسے میں فضل الرحمن مہمان خصوصی تھے جو ہی مولانا فضل الرحمن خطاب کی غرض سے سٹیج پر رہے اور زلی امیر نے پہلے تو مولانا کو پوروں کا ہار پہنائے اور ساتھ ہی گلے بھی لگ گئے جو فضل الرحمن کو ہار پہنائے ان کے گلے لگ گئے اسی دوران گلے لگتے ہی زلی امیر نے مولانا فضل الرحمن کے اکب میں کھڑے جنرل سیکٹری کے موں پر تھپڑ رسید کر دیا اگرچہ تھپڑ رسید کرنے میں وہ نکام رہے لیکن اس کے باوجود وہ سب کی توجہ با خوبی حاصل کر گیا ہے اس پوری صورتحال کو خود مولانا نے بھی محسوس کیا مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا جبکہ موقع پر موجود کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے دونوں رہنماؤں کے درمیان بیچ بچوک کروایا گیا اور مولانا فضل الرحمن کے دورہ کرک کے موقع پر جی جو آئی کے زلی امیر نے اپنے ہی پارٹی کے جنرل سیکٹری کو فضل الرحمن کے سامنے تھپڑ مار دیا اور یہ ان کا روز یہ بات کرتا ہوں کہ ایک تو آٹھ فروری کو انتخابات میں ہر صورت پارٹی سپیڈ کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے پرومن رہنا ہے مخالفت براہ مخالفت نہیں ہونی چاہیے اختلاف رکھیں دشمنی نہ بنائیں بھائی چارے کو پروموٹ کریں اور پرومن طریقے سے ساری چیزیں ہو سکیں جبکہ دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے چیئر مین کے لئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئر مین کے لئے پاروں کے درمیان یہ انتخاب ہے اور اس میں محسن نکوی کیا جو ٹکٹ ہے وہ نکل آئے گا جتنی شاندار کارکردگی اور جتنی انہوں نے جو خوشنودی حاصل کی ہے اس پر اپنی محنت سے جو خوشنودی حاصل کی ہے تو اس کے بعد پی سی بی گورننگ بورڈ کا خصوصی جلاس کل دوپیر دو بجے نیشنل اکیڈمی کرکٹ اکیڈمی میں بلایا گیا ہے جس میں چیئر مین پی سی بی کا انتخاب کیا جائے گا نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نکوی نے چیئر مین پی سی کے لئے وہ مضبوط امیدوار ہیں پی سی بی گورننگ بورڈ کا جلاس الیکشن کمیشنر شاہ خاور نے طلب کر رکھا ہے جو سائفر کیس میں امران خان کے مخالف سرکاری پروسیکیوٹر تھے گورننگ بورڈ میں پیٹرن کے دو نمائندے ہیں محسن نکوی اور مصطفی رمدے مصطفی رمدے بی پیپس بارٹی کے وکیل ہیں اور محسن نکوی وہ شامل ہیں ان کے علاوہ عزاج امو کشمیر، ڈیرہ مراد، جمالی، لڑکانہ، باول پور سوی نادرن گیس، غنی گلاس، اسٹیٹ بینک اور پی ٹی وی گورننگ بورڈ کا بھی حصہ ہیں اجلاس میں وزارت بین سبائی رابطہ کے سیکٹری یا کوئی اور نمائندہ نان ووٹنگ میمبر کے حصیت سے شریک ہوں گے محسن نکوی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے لیے مضبوط ترین امید بھارے ہیں وہ اس وقت نگران وزیراللہ کی ذمہ داریاں نہیں بھارے ہیں چونکہ وہ موم بولے بیٹے ہیں آصف زرداری کے پہلے آصف زرداری کے رائٹ ہینڈ جو کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے اب اسی محسن نکوی جو کہ موم بولے بیٹے ہیں آصف زرداری کے ان کو چیئرمن پی سی بی جس کو سونے کی چڑیہ کہا جاتا ہے اس سلے میں نوازا جا رہا ہے اللہ پاک پاکستان کامیو ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد